بجو را دے کھشنا گوپالا بجو را دے کھشنا گوپالا جائے شریرہ دیو تین پرکار کتب میں سب سے سرل وانی کتب ہے شریر کتب میں تو پھر بھی کٹھنائی ہے سب سے کٹھن برمچر ہے شریر کتب میں دیوت دیج گروپ پراجی پوجنم شوچ مارچمم برمچر مہینسا چا شریرم تب پوچھے دے تو اس میں وہ بڑا کٹھن ہے کلیوں میں سب سے سرل وانی کتب ہے اس میں کچھ خرچ نہیں لگتا کچھ ہاتھ پاؤں نہیں ہلانا پڑتا لیکن یہ اس برمچر سے کروڑ گناہ کٹھن ہے کیونکہ جیہوہ جو ہے بالمیکی بھگوان نے بھی کہا ہے رام جی سے کہ جو بیچار پورک بولتے ہیں ان کے حردے میں آپ رہیے جا کر گئے بولا ہی پریہست بچن بچاری جاگت و صوبت سرن تمہاری تو شرنگتی میں وانی کا اتنا مہت تو کیوں ہے وانی کے لئے الگ تپہی بھگوان نے بتا دیا کیونکہ وانی سے منو سمرتی میں کہا گیا ہے جتنا پاپ ہوتا ہے اتنا شریر سے نہیں ہو سکتا وانی سے پاپ منوش تھاکور جی اگزانو جور سے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے لڑنا چاہیے پیئے کرنا چاہیے مندر میں بیٹھے لوگ لڑتے ہیں بڑوں کے آگے لڑتے ہیں تو یہ سب بڑا اپراد ہے مگوان نے بھی کہا اندویگ کرم واقیم ستیم پریہزم چیت سواد جہایہا بھیسنم چیوہ وانگ میم تپ پوچھے تھے ادویگ کاری بانی نہیں بولو وہ بڑا کٹھے ہیں ہم اپنے نہیں کہہ رہے ہیں کمی بھاشر کرتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں ہم بڑا کڑا بولتے ہیں تو ہم کو بولنا ہی نہیں آیا آج تب ہم اپنے ادھارن دیکھ رہے ہیں جبکہ جنرات یہیں ادھارن ویشہ پر ہی بھاشر دیتے ہیں شکشہ دیتے ہیں کنٹو ہر بیکتے ہی کہتا ہے کہ آپ بہت کڑا بولتے ہیں تو اس سے پتہ پڑتا ہے کہ ہم کو بولنا ہی نہیں آیا بھگوان کہتے ہیں انودویگ کر باکتے بولو جرابی ادھویگ نہ ہو کسی کو ستی بولو پریے بولو ہیت وہ سب سے بڑا ہیت ہے سواد جہائے پاٹھ ابھیاس نام جب یہ سب بانی کتب ہے تو جب منوش کسی کی آلوچنا کرتا ہے نندہ کرتا ہے تو ہیت واقع نہیں ہوتا یدی کوئی کہے گی مہاپرشن نبی جو لکھا ہے رامیہ نادی میں دشتوں کو لکشن پہلے ان کی نکل نہیں کرنی چاہیے اوہ تو اس لئے بتاتے ہیں سنگرہ تیاغ نبی نو پہچانے تاتی میں گندوش بکھانے ویویک کے لئے ہم جیسے مورک لوگ سمجھ پاہمیں گندوش کا برڈن کرتے ہیں آلوچنا کرنا ان کا لکش نہیں لیتا ہے اس لئے وانی کا تپ سب سے کٹھن ہے برمچر آدھی سے بھی کٹھن ہے برمچر آدھی میں تو سروتر بشہ بھوک کا اوسر نہیں ملتا ہے جیب تو ایسی ہی چاہے مندروں بیٹھ کے چلا لو چاہے کسی کے ساب برو کے سامنے لڑا لو چاہے ماں کے سامنے چاہے باپ کے سامنے یہ جیوے تو ایسی بنی بولن بچن بچار کٹک بول بھیتر گئی جوتا سہے کپار جیوے سی بول کر کے تو تو بھیتر چلی گئی مو کے بھیتر اور اس سر پہ جوتا بچتا ہے جو بولنے والا ہے پیٹتا ہے بچارہ رسک ماں پرشنوں نے بھی لکھا ہے کہ جو نندہ لوچنا کرنے والا ہے اس کو کبھی رس نہیں ملتا ہے دیکھا دیکھی رسک نمو ہی ہیں یہاں مارگ ہے بنکا کہا سنگ کی سربر کریے گیتر بھیرے جننکا اسہنہ نندہ کرت برائی کا وہنو ناگی شنکا برندہ ونہ ہترو پرسک جنہ دیا ننے پتھ ڈنکا کیونکہ یہ جو نندہ ہے یہ کالوش یہ مانا گیا ہے موسیقی